جب رات ہوتی ہے تو ہم ایک بیا جلالیتے میں اور اس کی روشنی میں خود کو محفوظ سمستے ہیں مگر اس روشنی کے پرے جو اندھیا ہے وہ اپنے اندر بہت ساری کہانیاں سمیٹے ہوئے ہیں اور یہی کہانیوں کو آپ تک لے کر آتا ہے بابا میں اس کی تکلیب دیکھ نہیں سکتا تھا میں پریشان ہو گیا تھا میرے بات میرے بات میرے چھوٹکا کا کیا ہوتا کیسے جیتا وہ بس یہی سوچ کر اسے میں نے اپنے انہی ہاتھوں سے مار ڈالا اپنے انہی ہاتھوں سے مار ڈالا اور پھر اور پھر سب کو پتہ نہ چل جائے اس لیے چھپچا اپلا کر اسے گاؤں کے بچوں کو گاڑے جانے والی جگہ پر کار دیا تھا مگر مگر وہ لوٹ آیا ہے وہ لوٹ آیا ہے بابا وہ مجھے مار ڈالے گا وہ مجھے مار ڈالے گا اس کی آنکھوں میں میں نے میرے بھیانک نفرت دیکھی ہے اس کی اس کی شکل بھلے ہی میرے چھوٹکا سے نہیں ملتی ہے مگر مگر اس کی آواز اس کی باتیں اس کی نفرت سب کچھ میرے چھوٹکا سے ملتی ہے وہ ہی ہے بابا کل رات کل رات اس نے اس نے مجھ پر پھر پھر حملہ کیا تھا کسی طرح سے میں بچ کر گھر کے پاس والے شیو مندر میں جا کر چھوٹ گیا تھا آس پاس کی پوری جگہ کو اس نے تہس نہس کر دیا پیڑ کی بڑی بڑی ڈنگالے توڑ ڈالی اس کی نفرت دیکھ کر میں بہت ڈر گیا ہو بابا اس نے اس نے بہت سے پیاس کیے مجھے مندر سے باہر نکالنے کے مگر مگر میں چھوپا رہا میں کسی بھی طرح سے باہر نہیں آیا کل بڑی مشکل سے میں اس سے بچا ہوں اس سے پہلے بھی ایک بار اس نے ندی میں آکرمن کیا تھا مگر مگر اسے میں شرجنک طور پر ایک سادھو جیسے دکھنے والے ویکتی نے میری رکشہ کی تھی مگر آپ کون میری رکشہ کرے گا بابا بابا آپ میری رکشہ کیجے وہ سادھو جیسے دکھنے والا ویکتی بہت مہان تھا اس لیے اس نے تیری رکشہ کر لی مگر میں مہان نہیں ہوں میں تیری رکشہ کتہ ہی نہیں کروں گا تُو نے جو پاپ کرم کیا ہے اس کی سجا تجھے اوشش ملنی چاہیے تو کون ہوتا ہے کسی کے بارے میں فیصلہ نینے والا اس سنسار میں پیدا ہونے والا ہر بچہ اپنا بھاگ خود لے کر آتا ہے تجھے کیا ہے کہ کسی کے جیون یا مرتیو کا نششہ کرنے کا تُو مہا پاپی مہا دھورت ہے تجھے تو سجا اوشش ملنی چاہیے اپنے چھوٹے سے نیری فکلان بالک کے ہدھیا کرتے ہوئے تیرے ہاتھ نہیں کھاپے دوشت پاپی چلا جا چلا جا میرے پاس سے چلا جا میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا تجھے صرف اور صرف موت ملنی چاہیے رگو گھبرہ اٹھا تھا مگر بابا میں نے کہا نہ چلا جا یہاں سے چپ چاپ رگو اپنے گھر کو لوٹ گیا اس کے بعد وجرنات سریندر اور بپاشا سے ملے اور انہیں نردیش کیا ٹھیک دو دن بعد ابھی کی آتما پھر ان سے ملنے آنے والی تھی اس سے پہلے ہی انہیں شہر چھوڑ دینے کا آدیش دیا گیا انہیں آدیش دیا شہر چھوڑ کر وہ سات دنوں کے لئے کہیں چلے جائے کہیں دور اور سات دن بعد جب لوٹے تو پہلے وجرنات سے آ کر ملے اس کے ساتھ ہی سریندر کے گھر کے باہر کا پینٹ کا کلر چینج کیا گیا گھر کے سارے سامانوں کی جگہ بدل دی گئی اور گھر میں ساری تصویروں کو پڑوسی کی اہرکھوا دیا گیا گھر کا سروب کچھ ایسا ہو گیا تھا کہ کوئی بھی آ کر وہاں چونک جاتا دو دن بعد سبح سے ہی وجرنات پوڑا پاڑ اتیادی میں لگے ہوئے تھے انہوں نے بہت ساری تانترک کریائے سمپنی کی پھر دش مہا ویدھاؤں کی پوڑا کی اور پھر گروہ منتر کا جاپ کرنے لگے وجرنات تیہ کر چکے تھے کہ ابھی کو اپنی مانسک شکتی سے ہی ہرائے جا سکتا ہے چاہے جو بھی ہو آتمک روپ میں بھی وہ ایک بچہ ہی ہے اور اس کا دماغ ایک بچے کے سدش ہی ہے اسے اس کی باتوں میں فسا کر ہی اس سنسار سے مکت کیا جا سکتا تھا دھیری دھیری شام ڈھلنے لگی سندھیا وندن کے پشات وجرنات نے ڈاکینی کا واہن کیا تھوڑے ہی دیر میں ان کی کٹیا کے چار اوڑ تیج آندھی جیسی چلنے لگی اور پھر وہ آندھی ہستھر ہو کر ان کی کٹیا کے ٹھیک سامنے آئی اور پرکٹ ہوئی ایک بھیانک اکرتی کی استری جس نے کیا کام ہے وجرنات نے آدیش کی سور میں کہا تجھے میرا کام کرنا ہوگا میں جیسا جیسا نردیش کرتا ہوں ویسا کرتی جا ٹھیک ہے بول اس کے پشات وجرنات نے ڈاکینی کو ساری باتیں سمجھا دی اور پھر وہ نکل پڑے سریندر اور بیپاشا کے گھر کی اور جانے سے پہلے انہوں نے اپنے کٹیا کے ٹھیک بیچوں بیچ ایک بڑا سا گولہ کھیچا اور پھر اس گولے سے باہر آ کر اس پر ابھی منتر جل چھیٹا پھر ماں کالی سے پرات نہ کر لے لگے ماں سب تیری اچھا پر نر بھر ماں رکشا کر رات گہراتی جا رہی تھی رگو کوئی آنکھوں میں نین نہیں تھی اس کی پتنی اس کے بڑے لڑکے کو لے کچھ دنوں کے لئے مائے کے گئی تھی اس وقت رگو اپنے گھر میں اکیلا تھا رہ رہ کر اس کی دماغ میں وجرنات کی باتیں گونج رہی تھی سچ موش اس نے بہت بڑا پاپ کیا ہے اس اس سنسار میں جینے کا کوئی حق نہیں ہے مرتیو ہی اب اس کے لئے ایک ماتر مکتی کا پت ہے اب ہی یہ بات سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک گھر گھر آتی ہوئی آواز میں اس نے بابا شبد سنا بابا بابا چونک پڑا رگو اس کا پورا شریر پسینے سے بھیگ نے لگا بابا دوسری باز آواز سنتے ہی ساتھ رگو نے خپریل چھت کی طرف دیکھا وہاں پر بیچو بیچ بنے ایک موٹے سے کھمبے پر ابھی کا وہی شریر بیٹھا ہوا تھا جو بڑے آرام سے وہاں بیٹھ کر پیر ہلا رہا تھا اور رگو کی طرف دیکھے ہوئے تھا اس کی گردن ٹھیک ویسی ہی ایک طرف لٹکی ہوئی تھی اور موہ سے لار گر رہی تھی بڑی بھیانک طریقے سے وہ دہاس کر اٹھا پورا کمرہ سڑی ہوئی لاش کی بانس سے بھر اٹھا تھا اچانک کی وچہ دھی دھی دیوال سچ کلی کی طرح لٹک کر نیچے کی طرح پتر نے لگا رگو بستر سٹ کر کھڑا ہو گیا اور چیک کر بولا چھٹکن چھٹکن کیا چاہتا ہے کیا چاہتا ہے مجھ سے بول رگو کی باتیں سن کر بچہ اچانک دہر گیا للچائی نظروں سے رگو کی طرف دیکھ نے لگا اور پھر دھیرے دھیرے اسی حال میں دیوال سے نیچے اترنے لگا رگو پھر بول اٹھا اچھا اچھا تُ مجھے مار کر بدلہ لینا چاہتا ہے یہی نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تُ تُ تیارہ بنی کے جرورت نہیں ہے میں خود ہی اپنی زندگی ختم کر لیتا ہوں کہہ کر رگو تیجی سے گھر کا دروازہ کھول اور کودتے کودتے رگو کے پیچھے دور پڑا رگو دورتے دورتے ندی کے پاس پہنچا اور پھر ندی کے گہرے پانی میں اس نے چھلانگ لگا دی گہرا پانی اسے اپنے اندر کھیچنے لگا اچانکہ کیک تیج بھاور سی بنی جس نے رگو کو اپنے اندر سمیٹ لیا ندی کے کنارے ایک تیج سانس چھوڑنے کی آواج کے ساتھ سب پش شان ہو گیا وجر نات سریندر کے گھر پر تھے ایک خاص کمرہ انہوں نے اپنے لیے چھانٹ لیا تھا وہاں پر اپنے ساتھ لائے سمس تانتر اپ چار کے چیزوں کو رکھ کر وہ ماتارہ کے منتروں کا جاب کرنے لگے تھوڑی دیر بعد اچانک پورے گھر میں ایک نیلی سیاہ بھا ادھر ادھر گھومنے لگے وجر نات سمجھ چکے تھے آتما کا آگمن ہو چکا ہے کچھ دیر تک اسی طرح گھر میں گھومنے کے پش گھر کے سامان نیدر ادھر پھیکے جانے لگے اور اس کے ساتھ ہی وجر نات نے بچے کی آواز میں ماں کی پکار سنی مہ آم ماں 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 وجر نات سمجھ گئے ان کی یوجنا سفل ہوتی جا رہی ہے آتما گھر میں آ چکی ہے اور اپنی ماں کو خوج رہی ہے گھر میں سامانوں کی بدلی وی اسطیتی دیکھ کر وہ پھرمیت ہو چکی ہے اور بھینگ کر اتی جیت ہے یہ ہی اچیت سمیحوں سے پراجت کرنے کا تھوڑی دیر میں ہی بچے کی رونی کی آواز سے گھر گون اٹھا وجنات ہنکار بڑھ اٹھے کون ہے اتنی رات کو رو رہا ہے کچھ ہی پلو میں سب کو شانت ہو گیا مگر کچھ دیر تک شانت رہنے کے پشات پھر سے رونے کی آواز آنے لگی وجنات سمجھ چکے تھے ماں کی انپس ثتی دیکھ کر آتما کمجور ہو اٹھی ہے اس نے سوچا تھا آج ہر حال میں وہ اپنی ماں کو اپنے ساتھ لے کر جائے گا مگر گھر میں ماں کو نہ پا کر وہ بری طرح سے ویا کھل ہو اٹھا ہے وجنات نے سوچا تورنت ہی کار سمپن کرنا چاہیے انیتہ کہیں اتت دی کرو سے آتما بھیانہ کھوٹی سو اسے روکنا مشکل ہوگا وہ پھر سے بول پڑے کون ہے اتنی رات کو کوئی رو رہا ہے آ میرے سامنے آ ایک بار پھر سے شن ناٹ شاگیا وجنات کمرے سے باہا نکل کر ادھر ادھر اسے کھوجنے لگے تب ہی اچانک ایک بار پھر سے رونے کی آواج کانوں میں پڑی آواج کانوں سرن کر کے وجنات کسور بڑ چلے اچانک ایک کمرے کے دروازے کے پاس پہنچتے ہی وجنات نے دیکھا ایک ہلکی نیلی بچے کی پر شاہی بیٹھے بیٹھے رو رہی ہے وہ وہاں پہنچ کر بول پڑے کان ہو تم اور یہاں بیٹھ کر کیوں رو رہے ہو ہشانک بچے نے چہرہ اٹھا کر وجنات کی طرف دیکھا اور بول پڑا میں اپنی ماں کو ڈھون رہا ہوں مگر تم چاہتے کیا ہو میں اپنی ماں کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا تم گلت گھر میں آگئے ہو یہاں پر تمہاری ماں نہیں ہے نہیں لگتا ہے تم گلت گھر میں آگئے ہو تم اپنی ماں کو ڈھون دیوئے راستہ بھٹک گئے ہو تیری اچھا کبھی پوری نہیں ہوگی تو اپنی ماں کو کھوچ کر نہیں پاس سکے گا ایک کام کرو تم جہاں سے آئے ہو اسی دنیا میں واپس چلے جاؤ تمہیں پتا ہے تم اس دنیا کے نہیں ہو ہر انسان کو ایک نہ ایک سمیں تمہاری دنیا میں جانا ہی ہوتا ہے یہ بات الگ ہے تم تھوڑا جلدی وہاں پہنچ گئے ہو مگر واپس لوٹ کر انتظار کرو اچھت سمیں پر تمہاری ماں اوش تمہاری دنیا میں پہنچ جائے سن کر اچھانک وہ آتما کردھ اٹھی نہیں میں ماں کو لیے بینا نہیں جائے گا ٹھیک ہے جیسی تیری اچھا مگر تو ماں کو خوش تو لے گا نا سنتے ہی ساتھ وہ نیلی روشنی پورے گھر میں چکر لگانے لگی اور ماں ماں کہہ کر چل لانے لگی ماں ماں موقع دیکھتے ہی وجرنات گا تری منتر کا جاپ کرنے لگے اور پھر دوڑ کر اس کمرے میں چلے گئے جہاں پر انہوں نے اپنے پوجہ انسا مگری رکھی تھی اور وہیں سے تھالی میں رکھا گیا کی ریتی اٹھا کر دوڑ آئے اور پھر منتر پڑھتے ہوئے اس بچے کی طرف پھیک دیا بچہ چیک اٹھا اور ایک جگہ ستھر ہو کر کھڑا ہو گیا اس کا شریر بہت تیج روشنی سے جلنے لگا وجرنات بول پڑے جا جا چلا جا تیری مکتی ہو گئی ہے تیری مکتی ہو گئی ہے اور اگلے ہی چھن روشنی ہوا میں ویلین ہو گئی بجرنات بول پڑے چلو بیچارے بچے کو مکتی ملی پھر وہ اپنا سمستہ سامان سمیٹ کر گھر جانے کی تیاری کر ہی رہے تھے کہ اچانک باہر تی جاندھی کی آواز آنے لگی اور ایک بھیانک شبد سنائی دیئے بجرنات میرا کام ہو پھر باہر کی وہ آندھی شان تھو گئی وجرنات سمجھ گئے ڈاکین نے اپنا کام کر دیا ہے وجرنات تیج قدموں سے اپنی جھوپڑی کو چل پڑے اور جھوپڑی کے اندر پہنچ کر انہوں نے دیکھا ان کے کھیچے اب منترد گولے کے ٹھیک بیچ و بیچ رگو پانی میں ترب بہو شالت میں پڑا ہوا ہے یہ گولہ ابھی منترد گولہ ہے جس کے اندر پر کسی بھی منش کو اس پرتوی میں کہیں پر بھی نہیں دیکھا جا سکتا ہے پرتوی میں اپس منش بھو پرید پش پکش کوئی بھیو زیو کی اپس تیتی آنو مدیا کی تھی اب چھٹکن کی آتما یہ سمجھ رہی ہے کہ اس نے اپنا بدلہ لے لیا ہے اس کی اچھا بدلہ لے نہیں کی تھی بدلہ پون ہونے کے بعد یہ اچھت سمیں ہے اس کی آتما کو مقتی دینے کا وجنات جھوپڑی سے نکل آئے شمشان کی اور جانے لگے قضر پہنچے ہی تھے کہ ڈمرو سامنے اپستی دھوا مہارج آپ نے جیسے کہا ساری میں آسطہ کر دی ہیں چیخ ہے اب تمہیں کام کرو میری جھوپڑی میں جا کر بیٹھو اور کسی بھی حال میں رگو کو اس گولے سے باہن نہیں نکلنے دینا ہے اس بات کا خاص خیال رکھنا ڈمرو کو بہت منتر جاپ پورن کرنے کے پشیات وجرنات کٹھور سار میں بول پڑے اس شمشان بھومی میں علاوکہ ایک جگت سے جو آتما اس وقت اپست تھے سامنے آ سامنے آ کچھ ہی دیر میں ہڈیوں کو کپا دینے والی ایک تھنڈی ہوا کا جھوکہ وجرنات کے چار اور بھوم نے لگا سب جگہ سڑی ہوئی لاش کی بد بھو پیل گئی اور ایک بھیانہ کا تہاس پورے شمشان بھومی میں گونج اٹھا اچانک وجرنات نے دیکھا ان سے کوشی دیروی پر ایک بچے کی سڑی گلی لاش کھڑی ہے جس کے شریر سے مانس گل گل کر گر رہا ہے مو سے لار گر رہی ہے مگر آنکھوں میں بھیان اکتا ہے اس کے شریر سے سڑی ہوئی لاش کی بد رہی ہے اس نے گردن ایک طرف لٹک آئے ہوئے وجرنات کو دیکھ کر کہا بول کیوں بولا رہے مجھے وجرنات کٹھور شبد میں بول پڑے تیری اچھا پوری ہوئی اب تو اس شریر کو چھوڑ کر اپنے لوک میں چلا جا بچہ ان کی طرف دیکھ کر اٹھاس کر اٹھا میری اچھا پوری ہو گئی مہر میں یہ رہوں گا کئی نہیں جاؤں گا نہیں اب تجھے واپس جانا ہی ہوگا کون کون روگ نا تجھے تُو میں ابھی تجھے مار ڈالوں گا کہتے ہوئے وہ سڑا گلا شریر اچانک کھوٹ کر وجرنات کے اوپر چلا رہا تھا مگر اس سے پہلے کی وہ وجرنات تک پہنچ تھا ان رسیوں کے جال میں وہ شریر فس کر مکڑی کے جال میں فس ہوئے کیڑے کی بھاتی چھٹ پٹانے لگا اور بچے کی چیخنے کی آواز گون جوٹی یہ ابھی منتریت رسیوں کے جال میں فس رسیاں کھول کر اس کے شریر میں پوری طرح سے بان دی اور بولے تیری اچھا پوری ہو چکی ہے اب تو لوٹ جا اپنی جگہ لوٹ جا اچانک آدمہ بول پڑی چھوٹ دے مجھے مکت کر دے مجھے وجرنات بول پڑے جا جا تجھے میں مکت دیتا ہوں وجرنات کتنا کہتے ہی اس شریف سے ایک نیلی آبھا نکل کر آسمان کی اور چلی گئی وجرنات نے جمرو کی اکٹھک ہوئے لکڑیوں سے ایک چتہ سجائی اور اس سڑی گلی لاش کو اس چتہ میں رکھ کر اگنی لگا دی چتہ کا اگنی سنسکار پون ہونے کے پششات اس کی نابیاں اور ہڈی اکھٹا کر وجرنات اپنے کٹیاں میں لوٹ آئے چھوپڑی کے پاس پہنچ کر انہوں نے دیکھا جمرو باہر بیٹھا ہوا تھا چھوپڑی کے اندر گولے میں رگو اپنے گھٹنوں میں موں چھپائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا دروازے کے پاس پڑا بابا آپ نے مجھ پاپی کی رکشہ کیوں کی بابا مجھ پاپی کی رکشہ کی وجرنات بولے ابھی تیری سجا پون نہیں ہوئی ہے تجھے ابھی میرے ساتھ پولی ستھانے چلنا ہے اور اپنے اپرات کی سوکرطی دینی ہے اس کے بعد وجرنات اور ڈمرو رگو کو لے کر کر وجرنات سے ملے وجرنات نے ایک کلش دونے کے ہاتھوں میں سوپ دیا یہ تمہارے پتر کی استھی ہیں انکاس تیوی سرجن کر دو ویپاشا فوٹ فوٹ کر رو پڑی وجرنات بولے رو مت بیٹی رو مت تمہارا پتر آرام سے ہے رو کر اس کے آتما کو کشت مت اپنے پتر کی استھی لے کر موسیقی